ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس یہاں پر ہر طرح کے خجور جائیتون کا تیل شہد انجیر اور ڈرائی فروٹس ملتے ہیں خجوروں میں سب سے اہم اجوا خجور ہیں اور ہر طرح کے خجور یہاں پر ایران سے عرب کنٹریز سے دستیاب ہیں اور یہاں پر بلکل تازہ ترین ہے اور بہت ہی واجب داموں میں یہ دکان جو ہے خنجر گلی درگاہ کے بلکل باجو میں شالی مار ہوتیل بلگاوی کے پیچھے ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے سیہت کے لئے کافی ضروری چیزیں ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس آئیے وزٹ کیجئے آداب میں جمیل احمد یہ پرائم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کون سی خبر کرناٹکا میں گردش کر رہی ہے اس وقت کرناٹکا کے شہر بلگاوی میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جسے تین دوہ کہا جاتا ہے یا لیپرڈ کہا جاتا ہے انگلیش میں اور کچھ لوگ اسے چیتا بھی کہہ رہے ہیں کہ بلگاوی کے ایک ایسے جگہ پر آ چکا ہے جہاں پر کافی پوش علاقہ ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اسی کے سامنے جنگل کی طرح کی علاقہ ہے وہاں پر اس لیپرڈ کا آنا ہو چکا ہے کم سے کم 25 سے 27 ڈیز ہو چکے ہیں پکڑنے کے لئے پورے کوشش پورے اقدام کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے فارس ڈیپارمنٹ کی طرف سے پولیس ڈیپارمنٹ اور حکومت کی طرف سے مگر ابھی تک ان کے کوئی ہاتھ نہیں آیا ہوا ہے اور کافی دنوں سے اسکولیں بند ہیں لوگوں کا آنا جانا ایک ڈر کے خوف کے ماحول میں گزر رہا ہے کافی کوششیں چلی ہوئی ہیں اور کئی لاکھوں روپیہ خرج بھی ہو چکا ہے مگر ابھی تک وہ پرشاسن کے فارس ڈیپارمنٹ کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے کافی پریشانی ہو رہی ہے ہاتھیوں کو بھی لایا گیا کئی سارے ٹیکنالوجی کو بھی ایوز کیا گیا مگر ابھی تک کوئی ان کے ہاتھ نہ آنے کی خبریں مل رہی ہے ڈیلی یعنی روزانہ کوششیں چلی ہوئی ہیں دو سو سے دھائی سو لوگ وہاں پر جاتے ہیں کوششیں کرتے ہیں میڈیا کا جمعوڑا لگا ہوا ہے اور یہ ابھی تک اس میں کوئی انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے اور پوچھئے جانے پر یہی کہا جاتا ہے سٹیٹمنٹ بارہ گھنٹے میں ہم پکڑیں گے چوبیس گھنٹے میں ارتالیس گھنٹے میں یہ سب ایک ایسی خبریں دی جا رہی ہے مگر ابھی تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگ رہا ہے اسی سندر میں ہم نے کانگریس بھون بیل گاوی میں آج کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی کے جو ہے ورکنگ پرسیڈنٹ جناب ستی جھر کے والی سے ان تمام معاملات کے بارے میں پوچھتاچ کی تو انہوں نے جس انداز میں بیان دیا ہے یہ کافی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے اور پرشاشن کے لیے کافی ڈوبنے کی بات ہے آئیے دیکھتے ہیں پرائم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم سے بات کرتے ہوئے ستی جھر کے والی نے کس طرح سے اپنے خیالات پیش کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سنچار ٹائم کرائم نیوز آج ہم کرنا ٹکا کے بیل گاوی شہر میں موجود ہے جو کانگریس بھون ہے اور کرنا ٹکا کے کانگریس کے ورکنگ پرسیڈنٹ اور مشہور و معروف لیڈر جناب ستی جھر کے والی صاحب یہاں پر موجود ہے جو بیل گاوی میں ایک ہوا چلی ہوئے ہیں ایک ایسی خبریں چل رہے ہیں جو ایک چیتا آیا وہاں ہے جو اور لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے سکولز بھی کئی دنوں تک بند پڑے ہیں لیکن پرساشن 25-27 days ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں لاکو روپیا خرچ ہو چکا ہے ہم ستی جھر کے والی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے یہ حقیقت میں کوشش کر رہے ہیں یا اور کچھ ہی ساں ابھی جو چیتا تو آیا ہے بیل گاوی میں ایک مہینے سے تو سب لوگوں کو پریشان تو کر رہا ہے ابھی تک ڈسٹرک اڈمیشیشن کاس کر کے پارش ڈپارٹمنٹ اس کا جیمہ دار ہے پارش ڈپارٹمنٹ کا وہ جیمہ دار ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی نہیں اس کو نہ مل رہے ہیں نہ اس کو کوئی ٹیکنک کیوز کر رہا ہے پکڑنے کے لئے صرف سٹیٹمنٹ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹا بارہ گھنٹا ایک دن دو دن سو اس کے لئے لوگ بہت پریشان ہے آتنک میں ہے سکول تو لگ بگ سکول بند ہے کو علاقے کے سب ہی بند ہے تو کرچہ تو بہت ہو گیا کتنا ہوا ہے پچاس لاکھ تو ہوا ہے تو اس کے لئے نہیں مل رہا ہے چالیس پرچنٹ میں اس کو تب تک بیس پرچنٹ نہیں ملتا ہے چھتا کو تب تک وہ سرنڈ رہے ہو جائیں گے ہمارا وینٹی ہے ملے منتری لوگوں کو جو آپ نے چالیس پرچنٹ لیا ہے پچاس لاکھ میں بیس پرچنٹ دے دو تو ان کا سرت ہے کنڈیشن ہے چھتا کے کیونکہ آپ لوگ یہ اکیلا کیوں کہا رہے میرا بھی حق منتا ہے اس کے لئے ٹوئنٹی پرچنٹ دیوانڈ کیا ہے چالیس میں بیس آپ رکھ لو بیس مجھے دے دو تب یہ سرنڈ ہو جائے تو ابھی تک کیا ڈیلنگ پاس نہیں ہوئی کیا سر لیٹ ہو رہا ہے جلدی ہونا چاہیے بیس پرچنٹ دے دیا تو آج ہی سرنڈ ہو جائیں گے چیتا سرنڈ ہو جائیں گے کیا اب ایڈی کو سی بے آئے کو اس کے آگے بھیجنا چاہیے نہیں نہیں اس کا کوئی لینا دیں نہیں وہ بیس پرچنٹ کے لئے رکھا ہو بیس پرچنٹ دے دیا تو کام کتن سرنڈ ہو جائیں گے ڈی سے آپ سے سامنے آئیں گے نئی تب پورشکی آپ سے سامنے آئے جائیں گے سرنڈ ہو جائیں گے خبروں کو پرائم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے